اللہ حافظ اللہ حافظ دعویز مطلب کہ آپ نے یہ پوری آیات کو لکھ لینا ہے لکھ کر آپ نے اپنے گلے میں یا پھر اپنے بازوں پر باندھے رہا ہے تو بہت جب تک یہ دعویز آپ کے ساتھ رہے گا تو آپ کی جو بیوی ہے آپ کو بہت چاہے گی اور بتنزی کرنا چڑچڑا پان اور ناچاکنی کرنا بلکل ختم ہو جائے گا اور اس سے بظائفہ ایک اور بہت بڑی بہت بڑی جو اس کی پرامات ہے وہی ہے کہ آپ نے اگر آپ کی گھر میں رزق کی تنگی ہے آپ بے روز بار ہو آپ کے پاس رزق آپ بہت مہیند کرتے ہو لیکن رزق نہیں آتا تو پھر بھی آپ نے اپنے سیدھے بازوں پر یہ آیات لکھ کر بان لینی ہے تو کوشش کی پانے نہ لگے اس آیات کو تو یہ بان لیں اور پھر آپ جو بھی کام شروع کرو گے انشاءاللہ ضرور کامیاب کامیاب ان اللہ پاکتہ فرمائیں گے بہت نایاب اس کا ہے کر کے دیکھئے گا انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے اور ایک بات یاد رکھئے گا اس کا جو میں نے آپ کو بتا ہے رزق کا جس کو رزق نہ مہتا ہو بے روزگار ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور روزگاری سے بلکل کسی نے تعلہ لگا دیا ہو مکمل کسی نے تعلہ لگا دیا ہو یہ میں آپ کو دوسرا طریقہ اب اس کو بتانے لگی ہوں جس کی رزق کیسی بڑھائے جا سکتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے جیسے کہ اگر آپ کے رزق کو کسی نے تعلہ لگا دیا ہو اپنے مہینے میں جو پہلی جمعی رات یعنی اسلامی مہینوں کے حساب سے جو پہلی جمعی رات یا جمعہ اس میں روزہ رکھیں اور جب شلی جمعہ میں جب بستر پر لیتے ہو تو اس وقت یہ جو سورت مبارکہ ہے ٹھیک ہے تو وہ پڑھیں سورت مبارکہ پڑھیں جمعہ کے دن ٹھیک ہے اثر اور زہر کے بعد اس سورت کو لکھنا ہے